اسلام علیکم دوستو چند روز قبل ہی میں اپنا عمرہ الحمدللہ کمپلیٹ کر کے پاکستان پہنچا ہوں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک دفعہ حج یا عمرہ کرنے کی سادن نصیب کرے کیونکہ جو سپیرچویلٹی جو پیار جو بھائی چارہ برادر ہولد پلوزنس ٹو اللہ آپ حرم میں اور بدینہ میں فیل کرتے ہیں وہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہوئے فیل نہیں کر سکتے تو میری اللہ سے دعا ہے آمین اللہ ہم سب کو یہ ثابت وصیب کرے اب اس ویڈیو کو گلانے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے تو انتر ضرور دیکھے گا اور اس کو سیف کرنے کیونکہ اس ویڈیو سے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں ہوا جو شاید بہت ہم انگرنس میں رہتے ہیں اور اپنی ہم کیونکہ پراپر ریسرچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم وہاں جا کے ہمیں کافی پراپر دھانی بڑھتی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے انتر ضرور دیکھتا ہے پہلی چیز تو آپ اس ویڈیو کو انڈرسٹائنڈ کرنے کے جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس ملک کے رولز اور ریگلیشنز کو فالو کریں یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کے لئے اپنے رولز اور ریگلیشنز وہ ملک بین کر دے گا یہ ہو نہیں سکتا اس لئے جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں سعودی ہو یا کہیں ہی ہو کائنڈی وہاں جا کے ان کے رولز اور ریگلیشنز کو فالو ابائیڈ کریں ان کو مانیں اور ان کو وائلیٹ نہ کریں وہ اتنا اچھا نام آپ کے اوپر اور آپ کے ملک کے اوپر نہیں گا تو لیٹس ٹارٹ دو ویڈیو مدینہ میں آپ جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں تو وہاں ایک ریاض الجنہ ہے آپ کو معلوم ہے ریاض الجنہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تھا لیکن ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سسٹم منا دیا ہے آپ کائنلی اس سسٹم کو فالو کریں ایک اپلیکیشن ہے جو انڈرویڈ اور ایبل یوزر ویوزر فرنڈلی فونز کے لیے اویلیبل ہے اس اپلیکیشن کا نام ہے نوسک اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا آپ نے اس اپلیکیشن پہ جا کے اپنا ٹائم سلوٹ لینا ہے ان دیٹس کے اندر جن دیٹس میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ٹریبل کریں گے اگر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اور آپ کا ٹائم سلوٹ آپ سے مس ہو جاتا ہے تو وہاں بلا وجہ کی بحث ان آثورٹی اس کے ساتھ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نہیں سنیں گے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میں نے ٹائم لیا سلوٹ میرے پاس تھا میری کنیکٹنگ فلائی تھی میری کنیکٹنگ فلائی ڈیلے ہو گئی میرا ٹائم سلوٹ چلا گیا میں وہاں آثورٹی کے پاس لیا جب میں نے کوئی آکے اپنا سلوٹ دکھایا تو انہوں نے کہا وہ تھوڑی بار جو انگریزی بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارا ٹائم نکل گیا تو وہ مجھے بھی بڑا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ پھر بھی میں انگر جا سکتا ہوں اس نے کہا لا نو تو that means no اب میں اسے جتنی بھی بحث کروں جب اسے ایک دفعہ نو کہہ دیئے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے بحث کرنے انہوں نے آپ کو ایک ٹائم سلوٹ دے دیا ہے ایک طریقہ بتا دیا ہے کائنلی اس طریقے پر چلیں دوسری بات جو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے انہوں نے وہاں لکھا ہوئے کہ وہاں پر سپریٹ لائنز بنی اگر آپ اس لائن کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور طریقے سے جلدی آوے جا کے امبر جانا جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں انٹرٹین میرے سامنے انہوں نے تین چار لوگوں کو آگے سے واپس بھیج دیا انڈ آف دے لائن میں کہ آپ واپس جائے لائن کے انڈ پہ جائیں بالکل وہ بہت لمبی لائن دوتی ہیں وہاں کیونکہ آپ لائن بائی پاس کر کے آئے اب وہوں نے اتنے تل تن وہاں پر وہوں نے ایریا دیمارکیٹ کر دیا تاکہ ایک بندہ کی اس لائن میں کھڑا وہ کوئی اوورٹیک بھی نہیں کر سکا لیکن وہ بھائی ہمارے بالکل دوسری سائٹ سے کانر سے ہو کے ان آثوریٹیز سے پہنچ گئے کہ میرا ٹائن دیکھیں اور وہوں نے اندر بھیجنے میرا ٹائن ہونے والا ہے جبکہ اس سارے لوگ اسی لائن میں اسی ٹائم کیسے سوائی میرے کیونکہ میرا ٹائم نہیں کنگی تو یہ تو یہ بات دوسری چیز یہ ہے کہ جو سعودی آثورٹیز ہے بہت اچھی کی ہے اور ایم شور جتنے بھی لوگ اس سلیٹی کو یوز کرتے ہوں گے دل سے دعائیں دیتے ہوں وہ ہے ان کا ٹرین سسٹم کمال ٹرین سسٹم انہوں نے بدینہ سے مکہ اور مکہ سے جدہ جو انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کی ہے امیزنگ آپ ان کا جو ٹرین سٹیشن ہے جا کے دیکھ لیں پیکن سپین ٹرین سٹیشن ہے اس کے بھی کچھ رولز ہیں آپ نے اپنی ٹکٹ آن لائن پہلے بک کرنی ہے اور آپ کو ایک بارکورٹ دے رہیں گے جس کو آپ نے وہاں جا کے سکین کرنے اگر آپ ٹکٹ لیے بغیر سٹیشن پہ آ جائیں گے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 99 اشاریاں 9% آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی کیونکہ وہ آن لائن بوکنگ پہ چل رہی ہے اتنی ساری ٹرین اور جیم پیک ٹرین جا کر رہی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ نے آن لائن بوکنگ کروانی ہو دوسری اپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹرین کا سکیجول سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو وہ چیک ان کر رہیں گے اور آپ نے ٹرین سٹیشن پہ اس سے پہلے پاندس منٹ پہلے پہنچنا ہے گھنٹہ پہلے وہ ٹرین وہ چیک ان کرتے ہیں آپ کو اس کے بعد تھرٹی منٹ سے پہلے جب آپ کی ٹرین نکلنی ہے تو وہ آپ کو وہاں سے آپ کو اندر ٹرین کرنے جانے کی جاؤزت دے رہی ہے اور آپ وہاں سے واک کرتے ہوئے پلاتکوم سے ٹرین کرنے جائیں گے وہ کسی کائن پہ آگے گا جب میں مکہ پہنچا اور ہم حرم شریف کی طرح جا رہے تھے تو مجھے کچھ کچھ انڈین مسلم سے اور ایک دو پاکستانیس سے وہ مجھے پہنچا تھے کہ ہم بھی میچے جا کے امڑا کرنا ہے ہم میچے کہاں سے جائے تو میچے جانے کا جو گیٹ ہے جی وہ گیٹ سیونٹی نائن ہے جس کو کنگ عبداللہ گیٹ کہتے ہیں بڑا بڑا انہوں نے وہاں لکھ کے لگایا ہوئے کنگ عبداللہ گیٹ عربی میں بھی سیونٹی نائن لکھا ہوئے انگلیش میں بھی سیونٹی نائن لکھا ہوئے اب کنگ عبداللہ گیٹ جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ فلور پہ بھی تواف کرواتا ہے اور ایک اس کا رستہ ہے جو نیچے لے کے جاتے ہیں تو آپ نے گیٹ سیونٹی نائن سے نیچے امڑا کرنے کے لیے جانا ہے اب ایک چیز اس پہ نوٹ کرنیے گا وائف ہے تو وہ آپ کو نیچے نہیں جانے دیں گے کیونکہ عورتوں کا داکلہ وہ نماز سے پنٹالیس منٹ پہلے نیچے بند کر دیتے ہیں کیونکہ خواتین فلو ہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ نماز پڑھ اس لیے اگر آپ ایز ایک کپل جا رہے ہیں میاں بی بھی جا رہے ہیں آپ ساتھ کوئی بھی خاتور ہے تو آپ نے کسی بھی نماز سے پنٹالیس منٹ پہلے حرم میں انٹر کرنا ہے تو آپ کو نیچے جانے کی اجازت ہوگی ادھوائی آپ کو نیچے جانے کی اجازت نماز ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ آپ کو نیچے جانے کی اجازت دیں گے اس سے پہلے وہ آپ کو اپری رکھیں تھوڑی سی انفرمیشن اوڑا سن ریلیٹر لے کے جائے کریں یہاں سے حرم میں آپ نے تواف کے وقت آپ نے اپنا رائٹ شورڈر ننگا رکھ رہے ہیں آپ نے تواف کس دیریکشن میں تو وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کتنے چکر وہاں لگانی ہے آپ نے جب کچھ بندہ نماز پڑھا ہو وہاں اس کو دھکے مارتے ہو آپ نے آگے آگے صف میں کھڑا نہیں ہونا اگر کوئی بیٹھا نماز پڑھا ہے تو آپ نے اس کے اوپر سے چھلانگیں مارتے ہو آگے نہیں جانا یہ سب چیزیں منع ہیں وہ وہاں منع بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو بھی پڑھ کے جایا کریں تھوڑا سی ریسرچ کر لیں کہ وہاں دھکا مار کے آگے جانے سے صفے سب ایک ہی طرح نہیں وہاں پر ہیں تو آپ جس صف میں کھڑے ہیں حرم میں نماز پڑھنے کا وہی درجہ ہے کہ جب آپ مکہ سے جدہ آتے ہیں اور اگر آپ ایک انٹرنیشنل پلائٹ پر واپس اپنے ملک جا رہے ہیں آکستان انڈیا باغنہ دیش یہ در بھی سر لنگ کا یہاں بھی آپ کی واپسی تی انڈیشنل پلائٹ ہے تو آپ کو ایک پاسپورٹ پر ایک بڑی باٹل آف آوے زمزم مل رہے گی اگر آپ کپل ہیں تو آپ کو دو مل رہیں گے بھی آپ کی وائف کا پاسپورٹ اور آپ کا پاسپورٹ لیکن اگر آپ ڈومیسٹک شائٹ پر جا رہے ہیں وہاں جندہ سے آپ ریاد ٹریبل کر رہے ہیں اور آپ آوے زمزم لے لیتے ہیں تو وہ اس کو الاؤن نہیں کریں گے ایک اور امپورٹ ہوگا ہے اگر آپ ریاد سے بھی فلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ریاد میں بھی آپ کو آوے زمزم ملتا ہے نو ریاد لیکن وہ آپ کو ریاد ائرپورٹ سے بھی اس کو کیری کرنے نہیں دیں گے تو اس لیے اگر آپ جدہ میں ہیں پورا کر کے واپس آئے ہیں اور آپ انٹرنیشنل فائٹ سے ٹریبل کر رہے ہیں آپ کو آوے زمزم ملتا ہے اجابت ہو یہ کچھ چند چیزیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ آپ سے اس کے بارے میں بتایا جب باقی بہت سارا لیٹرٹر اویلیبل ہے بہت سارے اور ویڈیوز اویلیبل ہیں جو آپ دیکھ کے وہاں جا کے اپنا عمرہ کریں لیکن عمرے کا مقصد ہے عبادت کرنا عمرے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ کی بحث لیں وہاں پڑ جائیں اور اپنی عبادات پی جایا کریں باقیوں کا بھی وقت جایا کریں تو کچھ ریسرچ کر کے ضرور جایا کریں کچھ سمجھ کے جایا کریں تاکہ آپ کی اور دوسروں کی عبادت میں کوئی خلال نہ انشاءاللہ until we meet again